اسلام علیکم فرینڈ ایم محفوظ خان اور آپ محفوظ چیکنگل چیو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ لوگ تک بہت آسانی پہنچ سکے آج میں آپ لوگ کے لئے پاس انڈیفنیٹ کی کلاس لے کے آیا ہوں پاس انڈیفنیٹ آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں پاس انڈیفنیٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں پریس انڈیفنیٹ جو میں سمجھا چکا ہوں دب کوئی کام ہو گیا ہو تو کام پاس کیا لاتا ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ورپ کے بارے میں سمجھا دیا تو یہ پاس میں چلا گیا اور جو سمجھا رہا ہوں یہ پریزنڈ ہے یعنی کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ورپ کے بارے میں سمجھایا تھا تو سمجھایا تھا تو یعنی کہ وہ پاس ہو گیا اور ابھی میں پاس انڈیفنیٹ کے بارے میں سمجھا رہا ہوں تو یہ پریزنڈ ہوگا اچھا یہ دیکھیں present indefinite of and past indefinite کا جو difference ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ present indefinite کا ایک جملہ میں نے لکھا یہاں پہ اس کے first form of the verb اس میں use ہو رہا ہے I ask you میں تم سے پوچھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ask جو ہے یہاں پہ first form of the verb ہے یہ verb کی first form ہے یعنی کہ verb کی جو پہلی form ہے وہ ask ask کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا تو اس کا جملہ بنا میں تم سے پوچھتا ہوں اچھا پاس indefinite کا جملہ بنایا ہے میں نے اسی میں second form of the verb لگی ہے I asked you اس میں دیکھیں ask کی جگہ ed use کیا گیا ہے ask کے ساتھ ed use کیا ہے تو یہ second form of the verb ہے اس کی meaning جو ہیں change ہو رہی ہے دیکھیں میں نے تم سے پوچھا یا میں نے تم سے پوچھا تھا یعنی کہ یہ تھا والی جو بات ہے یا پوچھا تو یہ پاس میں چلا گیا یہی پاس indefinite ہے پاس indefinite میں جو ہے second form of the verb ہوتی ہے اور present indefinite میں first form of the verb ہوتی ہے پاس indefinite فارمولا دیکھ لیں آپ کیا ہے اس طرح سے میں آپ لوگو present indefinite کے فارمولے سمجھا چکا ہوں present continue کے فارمولے سمجھا چکا ہوں اس طرح سے پاس indefinite کا فارمولا ہے subject plus verb کی second form اور plus object یعنی verb کی دوسری form ہے وہ اس کے اندر use ہوگی پاس indefinite کے اندر اور اس کے لئے work کی second form پاس کے جملوں میں استعمال ہوتی ہے یعنی پاس indefinite کے جملوں میں جو ہے ورپ کی second form استعمال ہوتی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگو اچھے لکھتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ ضرور کریں اب یہ دیکھیں آپ لوگ کیلئے میں کچھ sentence بنا رکھیں یہاں پہ تاکہ آپ لوگو سمجھا سکوں اور میں نے یہ دیکھیں second form کے ہی ساتھ اس کو use کیا ہے پاس indefinite کی جو ہے sentence ہے I ate food میں نے کھانا کھا لیا یا میں نے کھانا کھایا یا میں کھانا کھاتا کھایا تھا اس کے بعد second یہ دیکھیں he ate food اس نے کھانا کھا لیا یعنی یہ بھی پاس کی بات ہوگئی she ate food اس نے کھانا کھا لیا یہ لڑکی کے بارے میں بات ہوگی ہے یہ ہی جو ہے وہ لڑکی کے بارے میں ہوتا ہے اسے طرح کہ we ate food ہم نے کھانا کھا لیا یہ بھی دیکھیں پاس کی باتیں کھا لیا کھاتا ہوتا تو یہاں پر فرس فارم رکھتی ایٹ اور یہاں سیکنڈ فارم لگی ہے تو کھا لیا یعنی کہ یہ پاس ہو گیا تو یہ پاس indefinite ہے دے ایٹ فوٹ ایٹ ایٹ ایٹن یہ جو فرس ایٹ سیکنڈ ایٹ اور تھرٹ ایٹن یہ اس کی فرس فارم ہوتی ہیں انہوں نے کھانا کھا لیا سیکنڈ فارم یوز ہو رہی ہے تو یہ پاس کلیے یوز ہو رہی ہے اور اگر فرس فارم یہاں یوز ہوتی تو یہاں کھا لیا یا کھایا تھا کہ اس میں میننگ سائیں گی اچھا پاس indefinite کو جو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے اب مزید آگے بھی اور بہت کچھ آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا پاس indefinite کے حوالے سے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹ کریں میری ویڈیوز کو جو اپنے فرینڈ کے حساس شیئر کریں پاس indefinite پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو پاس indefinite کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد ہم آگے بھی جائیں گے فیچر وغیرہ کو بھی سیکھیں گے تو پاس indefinite کو اچھی طریقے سمجھ لیں اور فرس سیکن سرڈ فارم آف دیورب آپ لوگوں کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں ٹیک کیر اینڈ گوڈ بائی آئی ویڈیو ٹیک پروائیڈ یو نیکس ویڈیو 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 سون